ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سمیت سفر کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی جب وہ عورت فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ اکرام سے ارض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں صحابہ اکرام نے اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے جب ہی عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک بچہ ہے میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے کیونکہ میں ماں ہوں ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے وہ اپنی پیدا کی اولاد کو کس طرح مشکل میں دیکھ سکتی ہے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ ہم سب کو کس طرح جہنم میں جانے دے گا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی بات سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو یہ فرما دے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کیا مانگتا ہے میں اس کو اتاہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے یہ لوگ خود شیطان کی بات مانتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا حضرت جعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے ان میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں کچھ نے یہ کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا دل جاکتا رہتا ہے چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہیں جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا اور اس نے اس دعوت میں سے کھانا کھایا ہو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے وہ گھر میں آ گیا ہو اس دعوت سے کھانا کھایا ہو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی ہو تظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدہ رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ تعالیٰ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی بات نہ مانی اس نے اللہ کی بات نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا ہو اور کہا ہو کہ اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر درا رہا ہوں لیازہ یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیئے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہ وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح ہی صبح حملہ کر کے حلق کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے میری نافرمانے کی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں انہوں نے اس کو جھوٹلایا ناظرین کرام امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا چینل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو